یا علی کتاب لا تانو فی دینکم اے کتاب والو اپنے دین میں غلو نہ کرو وَلَا تَقُونُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ اور اللہ کی طرف کوئی شئے منصوب نہ کرو سوائے اس کے جو درست ہو اور حق ہو جھوٹ بولنا ہے تو بازی بازی باریشِ بابا ہم بازی جھوٹ بولنا خب بولو خدا پر جھوٹ جڑنا اللہ نے یہ کہا یہ تو گویا کہ یوں سمجھئے کہ بازی بازی باریشِ بابا ہم بازی والی بات ہو گئی لَا تَقُونُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ اِنَّمَا الْمَسِيْحُ عِيسَ بْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ دیکھو مسیح عیسی ابن مریم اللہ کے رسول تھے یہ حیثیت ان کی ہے علوہیت میں کوئی حصہ نہیں ہے وہ خدا کے بیٹے نہیں ہیں رسول اللہ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَا اور اس کا ایک کلمہ ہے جو اس نے ڈالا مریم پر یعنی مریم کی رحم میں جو حمل ہوا ہے حضرت عیسیٰ کا وہ اللہ کے کلمہ کن کے تفیل ہوا ہے ایک جو فیزیکل جو بھی حصے ہیں کسی عمل کے اب کسی بھی انسان کی ولادت میں ایک حصہ باپ کا ہے ایک حصہ ماں کا ہے لیکن حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت میں ماں والا حصہ تو پورا موجود ہے حمل ہوا ہے نو مہینے آپ اپنے رحم میں رہیں حضرت مریم سلام علیہ کے لیکن یہ کہ بات پالا حصہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جہاں پر بھی کوئی اس طرح کا لنک جو جو ہے جو میٹیریل لنکس ہیں جو وہ اگر کہیں ٹوٹا ہے تو کن اللہ کا ایک کن جو ہے اللہ کا ایک عبر وہ وہاں پر کفائیت کرتا ہے اس معنی میں اللہ تعالیٰ کے کلمے ہیں قلبته اور ایک خاص روح ہے اللہ کی طرف سے یعنی روح تو ویسے سب کی اللہ کی طرف سے ہے لیکن یہ کہ روحوں کے بڑے اونچے اونچے براتب بھی ہیں ایک روح محمدی ہے جس کو ہم آم طور پر ہمارے عربان نور محمدی کہتے ہیں نور محمدی کیا ہے روح محمدی اس لئے کہ روح جو ہے نورانی شئے ہیں ملائکہ بھی نور سے پیدا ہوئے ہیں اور انسانی جو ارواح ہے وہ بھی نور سے پیدا ہوئے ہیں جنات نار سے پیدا ہوئے ہیں ہیوانات اور انسان کا بھی ہیوانی جسم جو ہے یہ مٹی اور پانی سے پیدا ہوا ہے سیدھے سیدھی بات ہے تو چونکہ ارواح جو ہے نورانیاں ہیں تو وہ نور تو ہے تو حضور کی نور حضور کی روح اس کی اپنی شان ہے حضرت عیسیٰ کی نور کا نور اور ان کی روح ان کی اپنی شان روح مل فآمنوا باللہ ورسولہ پس ایمان اللہ واللہ پر اور اس کے رسولوں پر وَلَا تَقُولُوا سَلَاسَ اور دیکھو تسلیس کا عقیدہ مت گھڑو یہ نہ کہو کہ تین ایک میں تین تین میں ایک الوحیت تین میں ہو گئے تین اقنو میں انتہو خیرا لکم باز آجاؤ اسی میں تمہاری خیریت ہے انم اللہ الہ واحد جان لو اللہ تو ایک ہی الہ واحد ہے تنہا ہے سبحانہ وَيَكُولَ لَهُ وَلَد وہ پاک ہے اس سے کہ اس کے کوئی بیٹا ہوتا یا اولاد ہوتی لَهُ مَا فِسَ مَا وَاتِ وَمَا فِلَّر آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے اس کی ملکیت ہے وَقَفَى بِاللَّهِ وَقِيلَ اور اللہ کافی ہے بطور کارساس لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ وَإِنْ يَقُونَ عَبْدًا لِلَّهِ مسیح کو تو اس میں ہرگز کوئی آر نہیں ہے کہ اس کو کہا جائے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے اس کو تو اللہ کے بندہ ہونے میں اسے اپنی شان محسوس ہوگی جب ہم کہتے ہیں وَنَشَدُ عَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُ تو یہ عبدیت کی شان تو اور بلند و بالا ہے رسالت سے بھی اوپر ہے یہ ایک علیلہ مسئلہ ہے پھر کبھی اس کو بیان کروگا تو لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ وَإِنْ يَقُونَ عَبْدًا لِلَّهِ یہ کوئی بات ان کے لئے کوئی آر کی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہوں وَلَيْ مَلَائِقَةِ الْمُقَرَّبُونَ اور نہ ہی جو ملائکہ مقربین ہیں انہیں اس میں کوئی آر ہے کہ انہیں اللہ کا بندہ سمجھا جائے سب بندے ہیں وَمَنْ يَسْتَنْكِفَا نِبَادَتْ وَيَسْتَقْبِرْ اور جو کوئی بھی آر سمجھے گا اللہ کی بندگی میں اور استقبار کرے گا تکبر کرے گا فَسَيَحْشُرُهُمْ الْيَحِ جَمِعَارِ تو پھر اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے پاس لے آئے گا جمع کرے گا فَمَنْ لَزِينَ آمَنُوا عَمِنُوا صَالِحَاتِ تو جو لوگ ایمان لائے ہوئے ہوں گے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے فَيُوَفِيْهِمْ مُجُورَهُمْ تو انہیں ان کے پورے پورے عجر دے گا پورے پورے وَيَزِیدُهُمْ بِنْ فَضْلِ اور خاص اپنے فضل سے انہیں مزید دے گا بونس بھی دے گا آپ کے آخری جو ٹپ کر دیتے ہیں کسی کو کسی نے کام کیا اچھا کیا ہے تو اسی نام دیتے ہیں اپنے فضل سے اور نوازے گا وَمَّنَذِينَ اسْتَنْقَفُوا وَاسْتَقْبَرُوا اور جنہوں نے عبدیت کی اندر کوئی آر محسوس کی تھی اور تکبر کیا تھا فَيُوَذِبُهُمْ عَزَابًا عَلِيمًا ان کو وہ عذاب دے گا بہت زبردست اور بہت دردناک وَلَا يَجَدُونَ لَهُمْ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيَمْ وَلَا نَصِيرًا اور وہ نہیں پائیں گے اپنے لئے اللہ کے سوا یا اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی حمایتی نہ مددگار اے لوگو دیکھو آ چکی ہے تمہارے پاس برہان تمہارے رب کی طرف سے اب یہ قرآن مجید کے طرف اشارہ ہو رہا ہے اور برہان بھی قرآن جمع محمد ملکر برہان ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم جیسے میں بیان کر چکا ہوں شروع میں تعریف قرآن میں کہ کتاب جمع رسول ملکر بینا حَتَّى تَعْتِيَهُمُ الْبَيِّنَهُ اور بینا کیا ہے رَسُولُمْ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صَحْفًا مُتَحْرَةً فِيهَا قُتْبُ الْقَيِّمَا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا اور ہم نے تمہاری طرف نور نازل کر دیا ہے یہاں کیونکہ لفظ دک کے ساتھ انزال آیا ہے ایک روشن نور فَأَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَأَعْتَسَنُوا بِهِ تو اب جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں گے اور اس کے ساتھ چمٹ جائیں گے یکسو ہو جائیں گے خالص اندھا والے بن جائیں گے مزبزب نہیں رہیں گے کہ ادھر اور ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر نہ ادھر نہ ادھر یہ نہیں ہوگی بات بلکہ یہ کہ وہ پورے طرح یکسو ہو کر اللہ کے دامن سے وابستہ ہو جائیں گے فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ انہیں وہ داخل کرے گا اپنی رحمت اور فضل میں وَيَهْدِهِمْ إِلَيْهِ سِرَاطِ مُسْتَقِيمَ اور پھر یہ کہ انہیں چلائے گا سراتِ مُسْتَقِيم پر جو اس تک لے آئے گی وہ سراتِ مُسْتَقِيم یَهْدِهِمْ إِلَيْهِ اپنی طرف ہدایت دے گا سہج سہج دستہ رفتہ الیہِ اپنے پاس اپنے خاص فضل و کرم کی جوارِ وَحْمَت میں لے آئے گا سراتِ مُسْتَقِيمہ سیدھے راستے پر چلا کر